بسم اللہ الرحمن الرحیم تو زل و منتشا ہے یعنی عزت لیانوارو وٹھنوارو اللہ سبحانہ وتعالی آہین پر آسانی دنیا میں یہ کوئی رواج آئے کہ انسان سمجھن دعا کہ انساناں ساہی انجی عزت و دیتی دولت ساہن جی عزت و دیتی شہرت ساہن جی عزت و دیتی مقام ساہن جی عزت و دیتی حقیقتن یہ نہ ہے عزت کہیں جی جی تری آہے اللہ ساہی جی نظرن میں انجی سامو آہے پر آج جی کوئی ساہن رسکاس کرنا میں آئے ہوں حد تک عزت جو جو کرے کہ قانون ٹھائوا پنجاب اسیملی میں جہاں کا پوپ پروٹیس شروع تھی صحافیان جو یعنی دارن جو وجہ یہ آہے کہ حد تک عزت جمانے آہے کہ اگر کہیں مانو جی عزت کو اچھلائنڈ جی کوشش کرے یا عزت کے نقصان پہنچائنڈ جی کوشش کرے کہ اجماعیتیں وہی کرے کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ لیشن یہاں جیسا بے مانو جی عزت گھٹ جے تھی تا وہ حد کے عزت یا ڈیفیمیشن جو کیس متے دائر کرے سکے تو امکہ انسہ سزا تھی سکے تھی یو قانون پنجاب اسیملی میں کل جی دی ایمیں پاس تھے وہا جہاں کپو اعتجاد شروع تھے وہا سب نے نیا ہی گال چاہیا کہ یقیناً یو قانون ٹھنڈ گھر جے پاکستان میں ہنے قانون جی اشد ضرورت آہے ہر کینجی عزت ہنمل محفوظ نہ ہے چاہے اس آنجا بارڑا ہو جن چاہے اس آنجا وڈا ہو جن چاہے اس سیاستدان ہو جے چاہے کو بیروکرائٹ ہو جے لٹھو یہی ہوئے ہوا کہ سوشل میڈیا جی طاقت کا پو کینجی بھی عزت محفوظ نہ رہیا یقیناً اج جے دور میں ایڈی قانون سازی تھیان گھر جے جیسا ہے عزت ہوں محفوظ تھی سگن تاہاں جی سامرکڑی مثال رکھا دبائی پاکستانی الہی ویندائن تاہاں خبر آنے تاہاں دبائی میں اگر کو مانو بے مانو کے گار بے دیش شدے تو ہو پولیس کے سرین دو ہنہوں نے ہمرا کے اریسٹ کرائیں دو پر پاکستان میں اڑکو کانون نہ ہے پاکستان میں تاہاں وڈا وڈا کم مانو کرے ویندائن گار لیڑنے کیڑی وڈی گالہ یعنی حد کے عزت یقینا پاکستان جی ضرورت آئے پرہاں نے پرابلم چاہتے ہوا پرابلم یہ تھے ہوا کہ صحافتی برادری آئے جو کو احتجاج پہی کرے ہنمال آل اوور پاکستان ہن جو یہ چونڈ آئے کہ ہنہ کانون جو تحت جلی صحافی خبر حلائیں دعایں خبر کا پہو لکھے لوں دعا ذرائے سورسز وہ سورسز صحافی ریویل نہ کنائیں ہاں نے جو پنجاب اسیملی کانون پاس کرے کیوں آئے ہنہیں جو تحت ہوئے سورسز ریویل کرنی پہن دیوں تو یقینا اکڑو وڈو دھچکو آج چھو جا کرے اگمے صحافی پہنجے سورسز کے پہنجے ذرائع کے لکائے کرے پروٹیکٹ کرے ہنمہ خبر کری کرے ایڈی ایکسکلوسف خبر جو کیمت نہ ہو جے وہ تاں جس ہموں آنی دا ہانے ہنہ آنی سکن دا چھو جا کہ جلی ذرائع ہیں سورسز کے خبر پہجی ہوئے دی کہ ہانے مجھو نالو بھی اچھی سکے تو اگر انتے کیس ٹھائی بھی ہو انہیں خبر کھا پو تو پو مجھو نوکری بھی ہوئی آؤں بھی مری ہوئے دوست تو یقینا صحافتی تنظیم ان کے انہیں گالتے والو دکھا رنجا غم آئے ہو سمجھن تا کہ آزادی ہے اظہار رائے جیکو کانون ہے آئین جو حصو آئے انہتے ہیو ہم لو آ بھی یہ شیئر جاتے اعتراض کا یہ ہوئے ہو کہ جائے مانون تھے حد کے عزت نہ کانون جو تحت کیس ٹھان دا ہو کیا عدالت میں کون ہوئے دا انہیں جلائے سپیشل ٹرائیبیونلز ٹھائی ہوئے دیوں انہیں ٹرائیبیونلز میں چھا ہائی کورڈ جا ججز ہون دا ہانے تائیں یہ کا انفرمیشن شیئر کہی وہ یہ آکے انہیں میں ہائی کورڈ جا ججز نہ ہون دا یقیناً اگر حکومت جی من پسند عدالتوں ہون دیوں حکومت جا من پسند ان میں ججز ویٹھا ہون دا حکومت جا من پسند کیس ٹھان دا تب پہت صحافت بھی یقیناً اللہ کرے ایڑو تھے کہ سب نے جی عزت و محفوظ تھی پر یہ گال تو واضح ہے کہ پہ آزادی ہے صحافت تو نہ رہا دی جہاں جے کرے سارے ٹھوکے اج سی پی اینی یونیون آف جرنلیس جتری بھی تنظیمی انصاف ہاتیوں جو کراچی پریس کلپ کھانو ٹھیک ہے اسلامباد پریس کلپ تاہیں وہ احتجاج کن پی انہوں جو یہ چاہوڑنا کہ ٹھیکا تہاں قانون ٹھائو پر تہاں پہ جی سٹیک ہولڈرز کے آن بورڈ وٹھو انہوں سا مشفر ہو کئو کنسینٹ وٹھو سب نے جی گال بو دھنگا پو سب نے جی کنسرنز ریزرویشنز تحفظات ہننن کتنا اڈریس کرے وہ اقتی ودو این کانون سازی کئو پر یوں نہ تھی ہوا تو یقیناً اجت سانگے ڈسکس کرنو پچھنو کہ اچھا ہنے کانون کھا پو اسپیشلی ہے کانون چھو جا کرے پنجاب میں آجاتا ہی ٹھائے ہوا سجے ملک میں ٹھانڈ جی ضرورت آتا کہ از جی کانون کے پر ہکرو نیشنل ایجنڈا سامو رکھی کرے ایک رو نیشنل پرسیپشن امیج پاکستان جو سامو رکھی کرے اڈو کانون ٹھائے ہو جو سبنن سٹیک ہولڈرز کے بھی آن بورڈ وٹھی کرے یو کانون ٹھانڈ گر جے ایڈی ٹرائبیونلز جہاں میں حکومت جائی کیس حکومت جی عدالت حکومت جا جج یقیناً عوام کھے انیا غصو دیورائندہ مشتل کندہ شو جا کرے سانگر خبر آئے سانگر خبر آئے کہ اگمے بھی انہیں گالتیں سیاست تھیندی رہی آپ اگمے جوڑی پیکا ایکٹ ہے ہو جوڑی پی ٹی آئی جی گورنمنٹ میڈی کانون سازی پہی تھے تو ہنمل مریم نواز صاحبہ جیگرے گڑی گال آئے جیگرے جل جا ہی وائرل تھیل آئے کہ ہو ہنمل شو جا کرے حکومت میں نہ ہوئیوں اپوزیشن میں ہو تکیاں پروٹیسٹ پہ کن چھا گال پہ کن تہاں بھی لیسو یاد کرائیں ہوں تہاں کے میں تو میڈیا ریکلیشن میں بلکل یقین نہیں رکھتی ملک کی آزادی اگر آپ کو ناپنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا پریس کتنا آزاد ہے اس نالائق نا اہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کیلئے صحاوت کو جس زنجیر میں باندھری کی کوشش کی اس زنجیر کا کیا نام ہے میڈیا ڈیویلپمنٹ آتھارٹی دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ازائر رائے کو کچلنے کا جو نام جو دیا جا رہا ہے اس میں ڈیویلپمنٹ کا نام استعمال ہو رہا ہے جب آپ میڈیا کا گلہ گھونتے تو آپ پاکستان کا گلہ گھونتے آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں آپ انشاءاللہ مجھے نواز شریف صاحب کو اور میں عبادہ کرتی ہوں کہ مسلم نی نون کو اپنے ساتھ پائیں گے اور کل کو اگر مسلم نی نون انشاءاللہ تعالی اقتدار میں آ بھی جاتی ہے یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں گی مریم نواز صاحبہ ہانے تھے تاہاں وزیر اعلیٰ اٹھائی رہا ہے اتری والی پوزیشن تے اچھی رہا ہے تاہاں چھو بھی سری ویند آئے ہانے جو جو کریں میڈیا جو دورہ تاہاں جی سٹیٹمنٹس مانو کرن دا تاہاں کہ بدرائن تا اللہ کرے تاہاں کہ احساس تے کہ اٹھائی رہا ہے ہانے بھی تاہینا تے ایکشن کھنی چاہتا پر ایکڑی بھی یوں انگل ہے سجی سیناریو تاہینا سامو رکھن چاہیں دوست ایسا ہے خبرہ کے مسنفورمیشن اور ڈسنفورمیشن جو زمانوں حلے پہ ہو فیک نیوز آرٹیفیشل انٹیلیجنس فیک ویڈیوز فیک اپلیکیشن اکابش ہے ٹھائی وین دیا ایسا کہ یوب خبرہ کے پاکستان میں ایک لی ایڈی جماعت جہاں تھوڑا وقت اگمے پاور میں ہوئی ہونے کی انیمل یقین انہوں نے پابندی ہوئے ہیں سخت ہوئے ہیں انہوں جو لیڈر جیل میں کہہ دی نمبر آٹھ سو چارٹ ہے ایسا کہ یوب خبرہ کے پی ٹی ہوا جماعتہ ہے جہاں جی سوشل میڈیا تھے بڑی پاور ہوئی کنٹرول ہو یہ کاش ہے چاہیں منٹ میں وائرل کندہ ٹرینڈز ٹھرائندہ جہاں جے کرے اج ٹویٹر بنتے ہوا جہاں جے کرے اجساں جا سیکیٹری دفاع چین تھا کہ ٹویٹر نیشنل سیکیورٹی کے تھریٹا تدی بھی پاکستان جا سب سرکاری ودا ادارہ مانو ٹویٹر روز استعمال کندہ ایکس روز استعمال کندہ روز ٹویٹس کندہ وی پی این یوز کرے ایساں جے سیکیٹری دفاع کے یہ اگال خبر نتی پہے کہ جو انہاں پابندی حیلہ جو کوئی ٹویٹر ایکس خطروہ پاکستان کے وہ وی پی این جے ذریعہ اوپن لی سب نے نوٹ حلے تو پروری بھی عدالت میں ہوں جو یو ہی بیانہ ایکس بند کے پر ہانے جو کوئی ریگولیشن ہے چیتی ساں خبرہ بٹری ڈیا اگ میں بھی اکیٹی اتھارٹی ٹھائی ہوئی سوشل میڈیا کے گنٹرول کرنے لے ہانے بھی ہو حد کے عزت جو کہ قانون آندو ویوا وجہ ہی آئی آ یہ جیکو بھی مانو جہنتے بھی کیڑو بھی الزام ایڈو ہنی چلے جہنتے ہونے کے اعتراض ہو جائے تو فوراں کیس ٹھائی ہو جی ہے کیس ٹھرن کا پو ہوں مانو چھان میں انتائی عدالتن میں چکر ہڑے ہیں چکر ہڑن کا پو انہوں کے سزا تھے سزا بینٹری سال بھی تھی سکن تھا لکھی روپے جرمانہ بھی تھی سکے تو اٹ ویل آل ڈیپینڈ کہ جلی ججی خبر پاندی کہ انہیں عدالت میں جج کی رہو دو تو ہنمل میڈیا جے علاوہ بھی کھوڑ سارا اڑا مانو ہیں جی کہ سمجھن تھا کہ پاکستان میں ہانے آزادی اظہار رائے نہ بچندی مریم صاحبہ اگمے چیندی پی ٹی آئی جے دور میں کہ میڈیا کا گلہ گھوٹنا پاکستان کا گلہ گھوٹنے کے برابر ہے تو یہ گال ہانے بھی سمجھو آزادی اظہار رائے میڈیا جی آزادی تمام ضروری ہے پروگرام میں انہوں کے ڈسکس کرنے آسے بیو آج جی کچھ اپ ڈیٹس سا آئیں پی ٹی آئی جا لیڈی آرین رو فسن صاحب یقیناً انہوں نے حملو تھے ہوا چھوڑین سے حملو تھے ہوا خاجہ سران حملو تھے ہوا ریپورٹ ہی آئی آ کے چار پنچ خاجہ سران یہ انہوں نے ہملو تھے ہوا یہ اگمے بھی انہوں کے دھمکیوں دیندہ ہندہ فی یکڑی چھوڑی بھی کھنے آیا انہوں نے جب موہتے حملو کرے انہوں نے کٹھنی شدیو آئی تھے چینگ اپ پوتو آئی فوٹیج پر اسی سے گھوتا چہتے ہیں لائی احتجاج تھی ہو شور تھی ہو پر ایٹھ سیم ٹائم یقیناً پی ٹی آئی خبر ان میں رہے تھی جیسا ہے خبر آ عمران خان صاحب جی کے ٹیرین وائٹ کیس انہوں نے جو خلاب جو کو حلے پیوہن میں ان کے باعثت بری کرے شریعہ درخواست نہ قابل سماعت کرے شریعہ دالت جسٹس چیف جسٹس لامباد آئی کوٹ آمر فاروق صاحب شریعہ شریعہ یہ کیس قابل سماعت نہ ہے تو اتے خکڑے طریقے سا کوئی جو ریلیف ملی ہوئی پی ٹی آئی کے پر اساں کے یو بخبر آ کہ پی ٹی آئی جی جی کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جی چیئرمنشپ دعا نے ہو خطرے ہیں پہ جی بھئی پیپلز پارٹی ہیں جی ایو آئی فے لابینگ گن پہ آنا ہے پوزیشن لائے بجائی آئے کہ جو کوئی ڈیڈ لوگ تھے ہو حکومت میں پی ٹی آئی بارن میں وہ ڈیڈ لوگ ہانے بھی برقر آ رہا ہن کرے ہانے بیار اسطح پہ گولیاں بن جائیں کہ ووٹنگ جی ذریعے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کوئی ہو پارٹی جو چیئرمن اچھی بن جائے می بھی پیپلز پارٹی می بھی جی ایو آئی فی لیٹ سی ٹائم گل ٹیل اساں کے یو بخبر آ کہ عدالت میں ورہ ورہ کیس تھی آئیں جہاں میں امپورٹنٹ کیسز بھی ہویا ان میں شائر احمد فریاد فرہاد جو بھی کیس ہو بلوش طلبہ بازیابی کیس ہو جہاں بینن جائنت اسلامباد ہائی کورٹ میں سانیٹھو سے گودستہ ڈیکیڑا ریمارکس آیا وہ افاقی وزیر قانون کے وظاہر دیرنی پئی تو آج سانیٹھو سے کارٹونی جنرل صاحب تھوڑو سچھو پوزیٹیف سٹانس رکھو سچویشن کے کنٹرول کے ہو معاملہ تھدا کیا پر بے پاسے سندھائی کورٹ میں سانیٹھو سے کہ اتے بھی لاپتہ افراد بازیابی کیس میں سانجر مہترم جج صاحب سیکیٹری دفاع کے طلب کرے ورطوہ یقین ان سچویشن ٹھائے پہی جو کوئی ماحول ٹھائے لوگ کہ عدالت ہیں ایکزیکیٹیف جہ درمیان اکیٹی گرما گرمیاں مہازارائیاں وہ ختم تھی یہ پئی اج پروری سندھائی کورٹ وارے فیصلے کا پوز جج صاحب جو ریمارکس کا پوز لگئی ہے تو یہ وری تھوڑی چنگاری لگی وہی انہوں ماملے کے لیکن اجیو بھی ڈسکس کندہ سے یہ چھا وجہ ہے چھا سچویشن ہا کہ ادارہ جو درمیان اتنی مہازارائی تھے تھی ہیں چھائنے کنٹرول کے ہوئے ہیں دو اجی پروگرام میں اجیو بھی ڈسکس کندہ سے ایسا کے شروع میں ہنمال جوئن کنپیا کمر زمان کائرہ صاحب کیا ہیں تاروف جا مہتاج نائن تمام سینئر شہسدان پاکستان پیپلز پارٹی جا کائرہ صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے کائرہ صاحب تب سے پہلا ارمپورنٹ کوئیشن بیفور آئی کم ٹو آدر اشیوز یہی پوچھنا چاہوں گا اس وقت عدالتیں اور ادارے آمنے سامنے ہیں آپ کی نظر میں یہ صورتحال کتنی سیریس سنگین ہیں اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے سر اداروں کا آمنے سامنے آنا سیاسی جماعتوں کے اندر ٹکراؤں پہلے بھی ہوتا ہے اور اب بہت زیادہ بڑا ہوا ہے لیکن اب ادارہ جاتی جو تناؤ ہے یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے پر جب ملک کو کسی آئینی سٹرکچر یا قانون کے مطابق نہیں چلائے گا تو یہ اس کے نیچرل آؤٹکم دے یہ بڑا افسوسناک تکلیس دے ہے اور اس سے یقینا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اس سے یقینا پاکستان ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہو جائے گا ہم سب کو اس پر دیان دینے کی ضرورت ہے جج سہبان بھی سمجھتے ہیں جج مہل سہبان بھی سمجھتے ہیں سب لوگ پڑے لکھے سمجھدار ترین لوگوں میں شامل ہیں ہم سب کو پاکستان کے حالات کو مدن نظر رکھتے ہوئے کسی آئیڈیلزم کا شکار ہوئے بغیر اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے اور سناو اور فصادم بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کریکٹ مجھے یہ بتائی گا کہ پنجاب اسیملی میں جو حد کے عزت قانون منظور کیا گیا ہے صحافتی برادری اس پر سراپا احتجاج ہے کیا آپ کی نظر میں آزادی اظہار رائے پر ایک ادغن ہے یا نہیں اور اس کی ضرورت یقیناً تھی تو صحیح پر اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس پر بھی تھوڑی بات کیجئے گا سر دیکھئے میں نے وہ قانون پڑا نہیں ہے لہذا میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کہ اس پر کیا غلطیاں اور خامیاں ہیں جس پر صحافی برادری سراپا احتجاج ہے جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ تو کسی صحافی کی خالی نہیں ہے وہ تو صحافی کارکون کی بھی ہے وہ ملک کے ہر شہری کی ہے صحافی کو اپنی صحافی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے کچھ مشکلات پر پیش ہو سکتی ہیں ان کے لیے کچھ قوانین ہیں لیکن یہ قوانین سارے ملک کے اندر لوگوں کے لیے آزادی سب کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ دیکھنا ہے کہ آزادی سے مراد کیا ہے کیا ایک خبر جو ہیر سے کی بنیاد پہ ہے بغیر تحضیق کے ہے اور وہ خبر لگ جاتی ہے میری پگڑی اچھال دی جاتی ہے میری تظلین ہو جاتی ہے یا کسی جگہ فرقہ وریت بڑھ جاتی ہے کسی کے خلاص نفرت کا علاؤ پھیل جاتا ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط خبر ہے پھر بھی وہ اگر کوئی نوٹس دیتا ہے کوئی عدالت میں جاتا ہے تو اسے معذرت کر لی جاتی ہے یہ بھی صورتحال نہیں ہونی چاہیے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو آزادیاں ہیں آپ کو بہت تارے اختیارات ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ذمہ داریاں ہیں ذمہ داریوں کے بغیر آزادیاں بے مانی ہوتی ہیں رادر نقصاندے ہوتی ہیں کائرہ صاحب آج ہمارے رفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ایک تقریب میں تھے اور ان کی ایک سٹیٹمنٹ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بہت دلچسپ اور میری نظر میں حقیقت پر مبنی تھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہتے ہیں لوگوں نے کرپشن کو کرپشن سمجھنا چھوڑ دیا ہے یعنی کرپشن ہمارے خون کا حصہ بن گئی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں صرف کبھی ایسا کوئی دور آئے گا جب ہم کرپشن سے نجات پاس سکیں گے سیکھیں کرپشن کیا ہے آپ اپنے جائز ذرائع سے نہیں بلکہ ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں انڈیو دولت کماتے ہیں یا انڈیو کوئی عوضہ لیتے ہیں یا انڈیو کسی کو فیور دیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ بڑا پرانا مرض ہے دنیا کے بیشتر معاشروں میں بہت حد تک موجود ہے کچھ معاشرے جو ہمارے سامنے بہت اچھے گنے جاتے ہیں وہاں بھی اپنی کسی شکل میں موجود ہے لیکن جتنا ننگے رنگ میں یہ ہمارے ہاں ہے وہ بہت تشویشناک ہے اور یاد رکھئے اللہ کا قانون اس کے لیے موجود ہے دنیا کا قانون اس کے لیے موجود ہے اور ہمارے ہی بھائی بندے ہیں جو اللہ کے قانون پر عمل کرتے ہیں نہ دنیا کے قانون پر اس کی تعدیب کے لیے جو لوگ استعمال ہوں گے جو ادارے وہ بھی ہمارے ہی بھائی بندے ہیں وہ بھی اپنی جوٹی ادا نہیں کرتے تو پھر کیا بجا ہے کہ قانون موجود ہے آئین موجود ہے اس سارے کے خلاف مذہب کا قانون موجود ہے گفتگو موجود ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا بنیادی وجہ یہ ہے کہ قوم ہماری جو ہے وہ اپنی قومی ذمہ داریاں لبانے کو تیار نہیں ہے قومی ذمہ داری کیا ہے جب تک لوگ غلط کاری کا محاسبہ نہیں کرتے اس سے نفرت کا اظہار نہیں کرتے برے کو برا کہنے کی روایت نہیں ڈالتے صحیح بندوں کو ووٹ ڈال کے غلط کے خلاف کڑے نہیں ہوتے صرف پہتاؤںوں میں آکے صرف سرابوں میں آکے کبھی سیاستانوں کے پیچھے لگ کے کبھی وقالاں کے پیچھے لگ کے کبھی علماء کے پیچھے لگ کے کبھی پیروں کے پیچھے لگ کے یہ جو ہمیں سراب دکھا کے لوگ آگے چلتے جنے جاتے ہیں اور پھر اس کا شکار ہو کے ہماری قوم اب عمل سے بھی اور اخلاق سے بھی آری ہو گئی ہے اور جو قومیں عمل سے اور اخلاق سے آری ہو جاتی ہیں سوائی ان کا مقدر ہوتی ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے ہم دن بزن جہرائی میں گے رہے ہیں اور بہتری کا سامان نہیں ہے بہت خوبصورت بات کیا اپنے قیرہ صاحب میں یہاں پر ویلکم کرنا چاہوں گا حضر صدیق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سینر رینما ہے مائرے قانون ہے تینکیو صدیق صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے پہلے اسی پوائنٹ سے آپ ایک ڈسکرشن شروع کرنا چاہوں گا جو بات ہم ابھی کر رہے تھے کمیر زمان قیرہ صاحب سے بھی خاجہ آصف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ لوگوں نے کرپشن کو کرپشن سمجھنا چھوڑ دیا ہے آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں حضر صدیق صاحب کون کمیر زمان قیرہ صاحب تھے جی جی قیرہ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اس پہ گستگیو کر رہے تھے وہ بتا ہے کہ کرپشن کو کرپشن کرنا چھوڑ دیا خاجہ آصف صاحب نے کہا کرتے ہیں وہ سیاسی جماعت جنہوں نے جن کی بنیاد ہی ساری کرپشن سے لتری پتری ہے جنہوں نے کرپشن کو اتنا فروغ دی ہے کہ پورا سندھ میں آدھ دیکھے کیا ہو گیا وہ کرپشن کی تعلیم دیں گے خاجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے وزیر دفاع کی سر لیکن دکھتا مقام ہے ہمارے لیے مجھے تقریب اور کوفت ہوئی اور جس طرح وہ ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں اداروں کو مثال کے طور پر لوگ تو نہیں کہتے ہیں پروکسی بہت سے لوگ ایسی ہیں جو پروکسی رہے ہیں اور پروکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں پیسل بارڈا نے جو آج جس طرح کی زفتگو کی ہے معلومان کے اندر آرٹیکل چیسٹ پڑا نہیں ہے ان کے خلاف انشاءاللہ میں جا رہا ہوں عدالت میں میں نوٹس بھی دے رہا ہوں ان کو کہ وہ عدلیہ کے بارے میں جو سب جھوٹ بولا ہے نہ ان کو عطا نہ پتا یہ تو بتایا نا کہ یہ ساری انفرمیشن ان کے پاس آئی کہاں سے ہے کون ان کو انفرمیشن دے رہا ہے سمجھنا یہ ہے کہ یہ حیصل قوم جو ہے نا اب قوم کو بیوگو نہیں بنا سکتے قوم ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے گی آج اور اگر قوم ان کی باتوں میں آئی ہوتی تو یہ فارم پینتالیس پہ ہی جیتی جاتے یہ فارم سنٹالیس پہ جیتی ہے کہ قوم نہیں ان کی باتوں میں حضر صاحب حضر صاحب حضر صاحب حضر صاحب حضر کا جو قانون ہے آپ کی نظر میں صحافی جو اعتجاج کر رہے ہیں وہ صحیح اعتجاج کر رہے ہیں اور جب آپ لوگوں نے سر ایسی ریگولیشنز بنائی تھی تو مریم صاحبہ کہتی تھی کہ میڈیا کا گلہ دبانا ملک کا گلہ دبانا ہے لیکن آج ان کو بھی ایسا نہیں لگتا ایک بات تو میں بڑے واضح بتا دوں کہ رانہ عظیم صاحب ہے سیکرٹری پاکستان فیڈل یونٹ آف جنرلیس ان کی طرف سے ابھی ابھی جب آپ کا میں کال پہ ہوں ایک نوٹس کیار ہو گیا ہے وہ جو صدر کو کہہ رہا ہوں کہ آئین کی آرٹیکل ایک سو سولہ کے تیار یہ واپس لے یہ ڈریکٹونین لاؤ ہے ڈریکٹ لاؤ ہے یہ یہ دبان آپ کی زبان بند کرنے یہ زبان کھینکنے کے مترادب ہے یعنی آپ سانس بھی نہیں لے سکیں گے اس قانون سے اور آپ تیاری رکھیں اس سے چینل بند ہوں گے سوشل میڈیا بند ہوگا سر تارگٹ آپ لوگوں کو بند کرنا ہے اصل میں تو پی ٹی آئی والوں کو بند کرنا ہے سر ہم بچ جائیں گے سائیڈ سے نکل گے نہیں بنا نا 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 یہ بتا دوں جو کہ چونکہ پھر ہونا ہے پھر اس قانون کا جیسے ہونا اطلاق وہ تو مقصد ہو مقصد ہو بنیادی طور پر زبان بند کرنا ہے تاکہ کوئی بول نہ سکے اب جو اگر باتیں ہو رہی تھی اگر بات کرنا تھا اگر کوئی بول رہا تھا تو وہ زبان بند کرنا ہے یعنی بسال کے طور پر کانسٹیوشنل جو باڈیز ہوگی ان کے باری کانسٹیوشن باڈی کو کہا کہ آپ سرخاب کے پن لگے ہوئے ہیں کچھ سرخاب کے پن لگے ہوئے ہیں کہ کانسٹیوشن باڈی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے صدر کے بارے میں وزیراعظم کے بارے میں اوہی ٹی جنرل ایکشن کبھی شناب پاکستان یہ کیا اسمال سے اتر ہی چیزیں ہیں پھر بیٹھ کر پھر آ جائیں کہ جناب ٹرابینل ہماری مرضی کا بنے گا اوہ بھئی کیوں بنے گا تمہاری مرضی کا چاہتے تم کون ہوتے ہیں اوہا آٹکرس یعنی عدلیہ کی آزادی میں متاخلت ہے پھر آپ آ جائیں کہ جناب اونس اس پہ ہوگا جو کہنے والا ہے بھئی وہ ایک انفرمیشن آئی ہے انفرمیشن دے دیئی ہے اب اس اس انفرمیشن کو کہنے سے وہ شابط کہیں یہ کہاں سے آگیا پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے یہ تقریبا کوئی سبتر سبوں کا لیٹر ہے جو میرا بھی تیار کیا ہے میں بجوار رہا ہوں صدر کو اس قانون آج ہمارے سر بزرگ سیاستدان پرویج علیہ صاحب کو مزید بیس مقدمات میں نامزد کر دیا گیا ایک درخواست عدالت میں دی گئی ہے شویب شاہین اور رعوف حسن کے خلاف ٹرانسکرپٹ کے ساتھ ساری ڈیٹیل کے انہوں نے اس طرح توہین عدالت کی ہے اور ان کی خلاف کاروائی ہو اس کی درخواست بھی داخل ہو گئی ہے سر اب حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ پیک اپ کرنا پڑے گا آپ لوگ کو دیکھیں میں ایک بات بتاؤں وہ اپنا بات بڑی سبس ہی ہے یہ کتنا کے ظلم کریں گے کتنا ظلم کریں گے اتنا ان کے خلاف زیادہ حالات خراب ہوں گے اب آپ زبانیں بند کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے یعنی چاہتے گیا ہیں کہ آپ رہو فسن نے یا شویف شہین نے وہ بھی آپ کو بتا دیں وہ بھی پروکسی پوٹیشن ہے اس کے پیچھے فائل کرنے والے اگر تحقیق کریں تو آپ کو پتا جال جائے گا کہ وہ کہاں سے آئی ہے اصل تو مسیبت ہے کہ جب ہم قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا پیچھے چلے جائے ملیوں زبان کی زبان کیا تھی اتنی بڑی باتی ہی آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بیٹھ کر بات نہیں کرتی ہیں پھر ہم آہ باتیں سننے جارا جانگے رہو دیکھیں آئی سے ڈائی سال پہلے دو سال پہلے نکال کر دیکھیں آپ کو دازہ ہو جائے گا صاحب لگتا ہے مجھے لگتا ہے افضل صاحب کے اپوزیشن کی زبان کچھ اور ہوتی ہے اور اقتدار کی ٹریجری بینچز کی زبان کچھ اور ہوتی ہے آپ کی پرمیشن سے کائرہ صاحب بھی ساتھیں سر ان کو بھی شاملی گفتو کر لیں کائرہ صاحب آج جو ہے نا بہت سارے سر کیسز تھے عدالتوں میں ان کی کیسز کو دسکاس نہیں کرتا لیکن ہم جانتے ہیں کہ شاعر احمد فرہاد کی بازیابی کا کیس بلوش طلبہ کی بازیابی کا کیس سندھ ہائی کورٹ کی اندر بھی لا پتہ بازیابی کا افراد کی بازیابی کا کیس یہ اتنے سارے بازیابی کے کیس کائرہ صاحب آپ کو عجیب نہیں لگتے سر یہ ایک تو لا پتہ افراد کے اندر کئی طرح کے لوگ ہیں ہم بھی حکومتوں میں رہے ہیں اس وقت بھی ہم نے اس کی تحقیقات کی کچھ تو جائیں جنون دی بات ہوتی ہے لیکن بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو زیر زمین سرگرمیوں میں ملابس ہوتے ہیں جس طرح بی ایل اے ہے یہ باقی لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ کسی نے کسی رنگ میں کانون کو مطلوب ایسا مغائب رہتے ہیں اور وہ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں یا زیر زمین رہتے ہیں تو ان کو یہ ان کے فیملیز یہ کہتی ہیں کہ وہ ہو گئے ہیں یا وہ لا پتہ ہو گئے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو مختب باقیات کے اندر اجازتی اداروں کے ساتھ لڑتے ہوئے یا کہیں باہر کے جسی ملکوں کے اندر وہاں مر جاتے ہیں ان کے ورسہ بھی اچھی کہتے ہیں جنرلی بھی ہیں یہ میں نہیں کہتا لیکن جنرلی ہیں وہاں پہ بھی ہمیں اس بات کا تذیعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اثر کیوں ہے جب کسی پہ اجزام لگتا ہے اور عدالت اس کا فیصلہ نہیں کرتی اور اس لیے نہیں کرتی کہ کر نہیں سکتی درتے ہوئے نہیں کرتی یا عدالت کے سامنے گواہ درتے ہوئے گواہ ہی نہیں دیتا پراپر ثبوت نہیں آتے اور وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں پھر باہر آتے ہیں پھر لوگوں کو آکے تذریع کرتے ہیں پھر ریاست سے لڑتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں تو جب بار بار یہ ہوتا ہے تو پھر انفارسنیٹلی یہ جس طرح پولس کے اندر ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ عظم شہادت کی بنیاد پہ مجرم ہوتے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ مجرم ہیں لیکن عدالت انہیں سزا نہیں دے سکتی کہ شاہدت کا معقول نہیں ہے اور وہ بار بار آکے لوگوں کو اڑکیت یہاں چوریوں میں اور لائن آڈر کے لیے مسئلہ بنتے ہیں تو پھر پولس ان کے خلاف اور طرح کے ہسکنڈے استعمال کرتی ہے جو قانونی بھی نہیں ہے اخلاقی طور پہ بھی درست نہیں ہے لیکن اور کوئی رستہ بھی نہیں ہے رائٹ ازر صاحب ایک طرف ہمارے ملک میں اتنے سارے لاپتہ افراد اور بازیابی کے اتنے سارے کیس دوسری طرف یہ حد تک عزت کا قانون یعنی زبان بھی بند کر دو سر میرے خواہد سے آپ پلیس کو ڈیل کر لیں نہیں تو بڑا کون کون سے قانون بن جائیں گے برنا تو کمر زبان کہہ رہا سار میں تو حیران رہوں گی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ صرف غور تو کر رہے ہیں آپ نے فرحاد دلی کا فرحاد شاہ کا معاملہ اٹھایا وہ کہا نہیں پتہ نہیں کہاں سے بلوچستان میں لے گئے یعنی وہ بندہ وہ بات کر رہے ہیں وہ سمجھ سے باہر ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی شاہد انہوں نے آئینے پاکستان نہیں پڑھا یا وہ سیاستان آپ نے ہاں وہ بجائی ہے کہ اس طرح الیکشن آر کے ہوئے پارلیمنٹ میں نہیں آئے تو شاہد آئینے پاکستان وغیرہ کو بھول گیا ہوگا انہیں تو ایک بات تو حضار میں رکھ لیں کہ وہ جواب بالکل جنہوں کے ساتھ ہے اس کا سخت تانون بنائے آپ کو کس نے روکا ہے آپ نے پاکستان تحریکی صاحب کا برکس نکال دیا ان کے ساتھ کیا کچھ کیا یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ اس قوالے سے یہ کوئی پیلنے کا ایشو ہے یہ تو بات ایشو اور یہ پجاب کی یہ ہم اسے کوئی وزیرستان کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں تو بات ہو اور یہ شہری علاقوں کی شہری علاقوں میں اب یہ اس طرح کریں گے اور وہ ہم نے دیکھ لیا جو کچھ ہوا ہے دوب پرنے کا مقام ہے ان کے لیے اب نہیں شرم آئے گی تو وہ لہذا بات ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم عدال کو چیلنج کریں گے ہم باقی بابلات کو لے کے جائیں گے جو آپ کے عزت والا قانون بھی ہے مجھے سے میں نے آپ کو بتایا وہ سیور سوسائیٹی اور باقیوں کی طرف سے مجھے اس ملزی میں ٹاسک آگیا ہے وہ میں نے کافی کام کر لی ہے اور میں بہت جلد اس کو چیلنج بھی کرنے جا رہا ہوں میں ذرا لمبا نہیں وقت لوں گا انشاءاللہ اور بہت جلد اس قانون کو منت کی انجام تک پنچا کے انشاءاللہ دم لیں گے حرام سے نہیں بیٹھیں گے آواز سب کی ہے آواز پیار محبت کی ہے ہم اس میں کوئی شک نہیں یہ غلط خبر نہ دے لیکن یہ کیا یہ جو ساری خبریں غلط ہیں صرف آپ نے کتنے لوگوں کو اٹھایا یعنی مثال کے طور پر احمد شاہ فراد نے لوگوں کو باتیں کیا تو کیوں اس کو اٹھا لیا گیا یعنی یہ تو بنیادی طور پر یہ آواز ہے بند کرنے کے لیے آپ کو جانت اور رہی نہیں گیا سر سر آپ کے ایک لیڈر ہیں سر رہوف حسن صاحب بڑے رینما ہے آپ کے پارٹی کے ان کو سر آج آپ خاجہ سراؤں نے چھوڑیاں مار دیں ایک سر صافی تھے ہمارے ہمارے ساتھ ہی کام کرتے تھے سمی ابراہیم نام تھے ہیں ابھی بھی آج کل ٹی وی پہ نہیں آتے ہیں ان کے اوپر بھی خاجہ سراؤں نے حملہ کیا تھا وہ بھی پی ٹی آئی پی ٹی آئی بہت کر رہے تھے آپ نوٹ کر رہے ہیں سر کے پی ٹی آئی کو خاجہ سراؤں تو چھوڑیوں سے مروائے جا رہے ہیں دیکھیں دیکھیں میں تو دکھ مجھے دکھ اور افسوس ہو رہا ہے کہ حالت یہ آگئی ہے کہ اب خاجہ سراؤں آگئی یہ معاملہ سر انجام دیں گے اپنا چلیں چلیں آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی حضر صاحب کائرہ صاحب کی طرف چلے جاتے ہیں کائرہ صاحب بہت امپورٹ کوئیشن ہے سر ہم جانتے ہیں جس طرح پرویج علای بزرگ سیاستدان کے اوپر نئے بیس مقدمات آج قائم کر دیے گئے ہم جانتے ہیں کہ سر پی ٹی آئی کے لئے روز بروز مشکلات کھڑی کی جاری ہیں ایک طرف نو مائی حملے میں کافی سارے کیسز میں بانی پی ٹی آئی بری ہو جاتے ہیں دوسری طرف نئے کیسز بنا دیے جاتے ہیں آپ کیا مشورہ دیں گے سر پی ٹی آئی کو کیا مذاکرات آپ کی نظر میں واحد حل ہے سیچوئیشن میں یا نہیں دیکھئے بہت سارے لوگوں کے خلاف مقدمات درج نہیں تھے انویسٹیگیشنز ہو رہی تھی کرپشن کی لمبی لمبی داستانے ہیں ابھی آپ انٹی کرپشن کی بات کر رہی تو ان لوگوں تو بہتاری کرپشن کی داستانے ہیں خود امران خان صاحب نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا لہٰذا ان لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشنز چل رہی تھی ان کے وجہ سے پنچے دیئے کہ ہوں گے میرے علم میں نہیں ہے لیکن اس کے خلاف اگر مواد نہیں ہے تو پھر کیس درج نہیں ہونا چاہیے اور اگر مواد ہے تو پھر وہ فوری طور پر عدالتوں میں پیش کر کے ان کو قرار واقعی سزا ملنے بہت بہت شکریہ اکمیر زمان کہہ رہا ہے صاحب حضر صدیق صاحب آپ دونوں میں مانا نے گرامی کا بہت مشکور شکر گزار آپ کی قیمتی وقت کے لیے ویوز اگری بریکت پاکستان جو معاشی آلا تیڑا تھی چکے ان کے سانگ سب نین کے خبر آکے جیس سانگ کرز کون وٹھندہ سے ملک اکتے کون ودھندو آئی ایم ایف ہر بار اصاں کے نو کرز دین دو کرز لائن دے لائن جیساں شاید پوڑا تھی ویندہ سے ہر بینی اصاں خبر پون دیا کہ اصاں جی متان ہر پاکستانی جی متان کرز ودھی ویوا اے ودھندو پہ ہو انجھے اللہ سانی رحم کرے پر انہ کرزن سا جان چھوڑا ہے سانگے اکنومک ایکٹیوٹی کرنیا معیشہ تھلائنیا پانچے ٹریٹ کے بہتر کرنے ہو امپورٹس کھٹ کرنی ہو ایکسپورٹس ودھائنی ہو ایسا ہے خبر آکے پاکستان جو تجارتی رستو جو آئے وہ کوئٹا جو شہر چمن ماہ افغانستان ویندو آئے ہوتاں افغان ٹرانسٹ ٹریٹ الہائی فرے پیمانے تھے ٹریٹ تھین دیا باب دوستیز تھے اگر تہاں کری باب دوستی ویائے والا ہے موکہ نایے خبر تہاں ویائے والا ہے ماہ ایک تفہ ضرور ہوئے 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 ہیں موکہ اتروں یاد ہے کہ اتے فوٹو وٹھن بھی اجازت وٹھنی پاؤن دی ہیں ورہی دکھائی سا ایکڑو مان ہوئی دو تہاں جلائے فوٹو وٹھن دو تہاں پہنے جلائے فوٹو کو انتہاں وٹھن سکو اتے روزانہ جی بنیاد اربی روپین جو ٹریڈ تھے پیو سمگلنگ بھی تھے پائی کوہنے کے روکے نہ تھو سگے اہاں ہوتے الہائی کترے وقت ساہیں ایکڑو پرابلم ہلے تو وہ ہلے تو پاسپورٹ جو چھو جو کرے اتاں جا رہن بارا چمنجہ باسی موسٹلی اچکزئیز ہیں بیا کبیلہ آئین انہوں جو یہ چونہ ہے کہ انہوں جا گوٹ انہوں جا زمین انہوں جا بنی پاکستان میں بیا افغانستان میں بیا جہنجے کرے انہوں بینن ملکن میں اندہ بیندہ رہاں دیں بورڈر کروس کرنے دیں پاسپورٹ سنٹھ ہاں دیں ویزا سسٹم کو نے بیو ریگولرزیشن سسٹم کو نے دسکشن کرنے کے لئے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کسی تعارف کے مہتاج نہیں ہے پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک ہیں بہت بہت شکریہ شہزادہ ذلفکار صاحب آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت دیا ساتھ ساتھ آزم چودری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے یقیناً کسی تعارف کے مہتاج نہیں ہے سینئر صحافی ہیں پریس کلب سے وہ تعلق رکھتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں مزید اس بارے میں یقیناً حد کے عزت کا بھی قانون ہے لیکن لیٹس فرسٹ آٹ شہزادہ ذلفکار صاحب ذلفکار صاحب دو ہفتے ہو گئے ہیں چمن کا بورڈر بند ہے یہ ریگلرائزیشن کی بات یہ پاسپورٹ کی بات بورڈر کروسنگ اور بورڈر مینجمنٹ کی باتیں سر کافی وقت سے سن رہے ہیں کچھ ہو نہیں پایا اب کچھ ہوگا یا ایسے ہی باتیں ہوں گی اعتجاج ہوگا اور پھر مذاکرات کر کے رستے کھول دیے جائیں گے یور اپینین سر دیکھیں دوہزار سترہ میں یہ ون ٹائم ون ڈاکومنٹ ریجیم جو ہے اس کا نفاذ ہوا تھا دورخم میں سیکسسولی چل رہا تھا اور یہ دوہزار سترہ میں جب یہاں انٹریڈوس ہوا وہاں بھی انٹریڈوس ہوا تو یہاں انہوں نے کہا جب بلوستان کے حالات کیس نہیں ہے آپ ان کو جو ہے چھوڑیں ابھی نہ کریں سال بہت پھر سہا کے لیے موخر ہوا پھر دو سال کے لیے موخر ہوا پھر کسی نے وہ نہیں کیا اب اصل اس کی اگر بیک گراؤنڈ اس کا دیکھیں وہ ہیں پاکستان اور افوانستان کے تعلقات خاص کر تعلقوان ریجیم جو ہے ان کے اور آپ سب ہمارے بزور بھی جانتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک ہی بات ہے کہ جی دینشت جردی کے جتنے کاروائی ہیں اس میں افوان نیشنل شامل ہیں اور افوان نیشنل آ جاتے ہیں ان کا ایک کاغذ پہ وہ کوئی لکھ بھی دیتا ہے اس پر انٹری ان کی ہوتی تھی بعد میں انہوں نے کہا کہ اچھا کمپیوٹرائز ہو جائے تو کمپیوٹر میں نکالنا اور اس کا کونس مشکل کہاں ہے تو وہ سبا کچھ اس طرح چیزیں اس طرح ہوتی نہیں ہو رہا تو انہوں نے پھر اس کو اکاتی نہیں اب بیسی نہیں ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانچ ہزار بندے آچ ہزار بندے دیس ہزار بندے چمن کے لوگ کشناختی کارڈ پروزر چلے جائیں اور ان کا جو ایک کشناختی کارڈ ہے جس کو تذکرہ کہتے ہیں وہ ادھر آ جائیں یہ اب نہیں ہوگا اس چیز کو اکریں گے اب مسئلہ اس گورنمنٹ کا اور ان گورنمنٹ کا ادھر بھی لے چک کوئی نہیں ہے اور درمیان میں عام آدمی جو بچارہ ہے جو کبھی ایک دو وقت کی روٹی لیتا اپنے لیے کمار کے گھر لے جاتا تھا وہ تو ہو رہا ہے لیکن زیادہ وہ بڑے ٹریڈرز جو اور حکومت کی وہ زیادہ اس کو پوش کر رہے ہیں اور دوسری گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک اور وہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہتے ہیں جتنا افغان ٹرانزیٹ ٹریڈ جی سر بلینز آف فو پیس پا جاتا ہے اور آپ نے کانیاں بھی سنی ہوں گے کہ وہ کسٹم اسپیکٹر جو ریٹائر ہوگے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں کھل جاتے تھے لیکن زنفکار صاحب زنفکار صاحب اب میرا ایک اور کنسوان ہے سر سختی کر کے انہوں نے یہ کیا کہ جناب جتنا افغان ٹرانزیٹ ٹریڈ ابھی چھالی رہا گدھ کا افغانستان میں کون کھاتا ہے سہارا پاکستان میں کھاتا ہے وہاں ہی چاہ جاتا ہے تو اب بورڈر پہ بھی انہوں نے سختی کی ہوئی ہے کہ ہم نے جی بلکل اس کو آنے نہیں دینا اور دوسرا یہ ہے کہ اب کہاں افغان گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کی کہاں ایجسریشن ہوتی ہے کس جگہ وہ ہوتی ہے تو یہ جو بورڈر ٹریڈ ہوا اور انہوں نے اگر کیا تو اسی لیے کہا کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے آپ جائیں پارسوز پر آئیں دو سال رہیں سال رہیں لیکن ویلڈ ویزا آپ کا ہوگا سال کے لیے چھے مہینے کے لیے آپ رہیں لیکن یہ نہیں رہے گا آزم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا چوہدش صاحب قیمتی وقت کے لیے آپ کے بھی یہ بتائیے یہ حد تک عزت کا جو بل ہے سر آپ سمجھتے ہیں کہ صحافتی برادری اپنی آواز اٹھا کے اعتجاج کر کے اپنی اپنی آزادی اظہار رائے اور فریڈم آف سپیچ کو بچا پائے گی چوہدش صاحب کرنٹ سیناریو میں جی شکریہ دیکھیں اس وقت پورے پاکستان کے اندر حافیوں کے اوپر بہت مشکل ٹائم ہے یہ بھی شہزادہ ذلکار صاحب آپ سے بات کر رہے تھا اب لوچستان سے تعلق رکھتے ہیں پنجاب کے اندر حد کے عزت کا جو قانون یہاں پر نفس کیا گیا اس کے اندر صحافیوں کو بھرکل اعتماد میں نہیں لیا گیا نہ صحاف کی تنظیموں کو اعتماد میں لیا گیا نہ میڈیا مالکان کو اور اس گل کے اندر اتنی سخت شرائط ہے کہ اگر اس کو غور سے بندہ دیکھ لے تو اس کے بعد بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ جنرلیزوں کا پروٹیکشن ٹھوڑ دے کیونکہ اس میں آپ کوئی بھی بات کریں گے تو وہ حد کے عزت کے اس کے زمرے میں آ جاتی ہے جس کی جب یہ کیس شروع کیا جائے گا ایک ٹربیونر بنا کے تو اس میں باؤن کیا گیا ہے کہ ایک سو اصلی دن کی اندر اندر ٹربیونر لے اس کیس کو اس کی فائنڈنگ دینی فیصلہ دینا ہے اور اس فیصلے کے بعد جو اس کو ایمپلیمنٹ کروایا جانا ہے اگر تیس لاکھ روپے سے اس کا جرمنہ شروع تھا ہے وہ تین پروڑ تک جا سکتا ہے اور وہی ٹربیونر کے پاس پر تیار ہے اس کو ایمپلیمنٹ کروانے کا پولیس اور رویو ڈپارٹمنٹ اور سکھار ہے اس کو خوبے کریں گے اس قسم کا بالتو ہم نے یہ عمریت کے دور میں نہیں دیکھا تھا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اب ایک علمیہ یہ ہے کہ ہماری جتنی لیڈرشپ اس وقت صحابتی لیڈرشپ ہے وہ مجھے اس میں کمپرومائز نظر آئی گیا اس کو جو کردار عطا کرنا چاہیے تھا مجھے وہ والا کردار اور اپنی لیڈرشپ کا نظر نہیں آیا لیکن اب کیونکہ انہوں نے بقاعدہ نافذ کرنے چاہ رہے ہیں گوارنر کے پاس سلا گیا سگنیچر کے لیے اب بھی ٹائم ہے کہ اگر صحابتی کمیونٹی پوری یکجو ہو کے اس کو پورا ملک میں تحریک چلائے اور اگر پھر پھر نہیں مانتے تو ہمیں پھر عدالت کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ عمریت والا جو بل کم از کم اس کو پاتھنہ ہونے دیں کیونکہ یہ بل صرف صحافیوں کو پر لگو نہیں ہوگا اس بل کو اگر آپ بغور پڑھیں گے یہ پاکستان کے ہر شہر ہی کے اوپر لگو ہو جائے گا چاہے کوئی موبائل فون یوز کر رہا ہے کوئی انٹرنیٹ کی کوئی اپلیکیشن جوز کر رہا ہے ہر بندہ اس زمرے کے اندر اس کو پکڑا جائے گا اب اس کے اندر جس قسم کی اس میں سختیاں کی گئی ہیں یہ تو ہم نے جاولہ طور مشرف کے دور میں یہ سارا کچھ نہیں دیکھا جس قسم کا بل کے اندر انہوں نے تذکرہ کیا ہے اس میں شہداز الفکار صاحب آپ کی نظر میں یہ جو بل ہے آپ کی نظر میں آج جو صحافی ہے وہ کتنا آزاد ہے اور اگر وہ یہ بل آ جائے گا تو اس کی آزادی میں کتنی کمی واقع ہو جائے گی سر جتوری صاحب یہ بتائیں کہ آزادی ہے دیکھیں آزادی تو آرٹیکل نائنٹین میں جو آزادی ہے ایک کنٹینڈ آزادی ہے ایک مشروط آزادی ہے وہ آزادی جو مشروط آزادی ہے وہ بھی ہے تو یہ بن لانا اصل میں دیکھیں ہم تھوڑا سارا اس کو یہ بھی ہم دکھ لیں کہ یہ تمام ویو لاغن اور آپ کے پوڈکاست یہ ان کے لئے انہوں نے کیا ہے ہم پہلے بھی اس طریقے سے پیٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت میں پریزنٹ اپی اٹھ تو ہم نے اس وقت ان کو کہا کہ فیک نیلز کون کونسا پروفیشنل جنلیس ہے جو فیک نیلز کو پروفیشنل آئے گا جو پرووٹ کرے گا جو اس کو آگے لے کے آئے گا بس انفارمیشن مس انفارمیشن کو کونسا پروفیشنل جنلیس پر پرووٹ کرے گا کوئی نہیں کرے گا لیکن اگر حکومت ہمیشہ دیکھیں حکومت یہ کرتی ہے پوزیشن چاہے اس میں سچ لکھے صافیوں کو وہ اپنے پوزیشن گردانتی ہے وہ ضرور یہ ہو کرے گی تو ہم سمجھے سب نے بہت بات کی تو بیٹھنا چاہیے تھا دنیا میں یہ ہوتا ہے یہ پریکٹس ہے کہ یہ دیموکراتی کی بات کرنا ہو باتی اس میں دیکٹریٹیشنل میں وہ ویک ایک وہ جو دیموکراتک اس میں یہ چیزیں تو پھر وہ چلتی ہیں کہ انہوں نے رات و رات بل کر دیا سب نے پاس کر دیا نافذ بھی ہو گیا اس کی طرح سزائیں بھی دے دی وہ سارا کچھ ہے لیکن دیموکراتی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیمینار کرتے ہیں آپ سٹیکھولڈر سے بات کرتے ہیں عوام سے بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم لائے جا رہے ہیں عوام کے لیے بہتر ہے ممکن ہے اگر یہ ان کی نیت ٹھیک ہے ایک میں ویسے میں گیس کروں کیوں نیت ٹھیک ہے تو وہ انہوں کو آن بورڈ لے لیتے صافی تردیموں کو آن بورڈ لے لیتے ان سے بات کر لیتے کہ یار دیکھیں ذمہ داری کیا ہے ذمہ داری کے ساتھ اگر ذمہ داری کے ساتھ تمام چیزیں ذمہ داری کے ساتھ یہ آپ تو کریں گے تو ہم بلکل آپ کے آپ اس میں آپ نشانہ بھی نہیں ہے اس کے ہم تو ان لوگوں کو کرتے ہیں جو سارا دن بیٹھ کے ریومر ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن لیکن انہوں نہیں کیا اور اب لا مالا خدشہ میں یہ ہے کہ ٹارگیٹ ہم ہی ہوں گے آپ ہم سب ٹارگیٹ ہوں گے اور اس چیز کے جواز بنا کے ہوئے کام کریں اللہ رحم کرے اب آزم صاحب آپ کی نظر میں لاحی عمل صحافتی برادری کا آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ بہت سارے آلویڈی آپ کو لگتا ہے کہ دوسری طرف جا چکے ہیں میری نظر میں تو آزم صاحب یہ صرف پی ٹی آئی کہ سوشل میڈیا کو اور لگام ڈالنے کے لیے کیونکہ ٹوٹر پر پاوندی ڈالنے سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہے ہر کوئی وی پی این سے یوز کر رہا ہے تو اب شاید کانون سازی کی جا رہی ہے تاکہ ان کو اور سزائیں دلوائی جا سکیں آپ کیا سمجھتے ہیں صحافتی برادی تو پہلی میں سمجھتا ہوں کافی حد تک کنٹرولڈ ہے جی میں اسی سے بلکل کمیٹیڈ ہوں جو پروفیشنل جنرلس ہوتا وہ کبھی جھوٹی خبر نہیں دیتا دنستہ نہیں دیتا نہ دنستی میں انسان ہے غلطی ہو تک کہ انسان تھے لیکن وہ اتنی زمداری کا احساس ضرور کرتا ہے کہ اس کو اپنی کریڈی بیلٹی بھی عزیز ہوتی ہے اپنے ادارے کی کریڈی بیلٹی بھی عزیز ہوتی ہے لیکن یہ والا جو بل دیا گیا یہ بہت سو فیصد بد رہیتی وار مبنی ہے کیونکہ اس بل کے اندر اگر آپ نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا تھا تو آپ سوشل میڈیا یا دیجرل میڈیا کے حوالے سے کوئی بل لے گئے لے گئے آتے جس طرح فیڈل گومیٹ اس وقت اس پر کام کر رہی ہے لیکن اس کے اندر آپ نے تمام اخبارات تمام جرائط تمام الیکٹرونک میڈیا ڈیجرل میڈیا ہر قسم کے جرائط جس سے آپ کسی کی آواز سن سکتے ہیں بول سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں تمام الیکٹرونک کننشلز رہے تمام کے اوپر آپ نے پروندی لگا دیا لکیر کھینچ دیا کہ کوئی نہیں بول سکتا کیونکہ میں نے پورا بل پڑا ہے ایک ایک اس کا جملہ پڑا ہے اور وہ اس کے اندر اتنی زیادہ سختی ہیں کہ کوئی بندہ کسی کی کرپشن کے حوالے سے اگر کوئی خبر دیتا ہے وہ جس افسر کے حوالے سے آپ خبر دیں گے وہ کہے گا چلیں جی خبر تو ٹھیک ہے میری کرپشن لیکن اس خبر سے میری حد کے عزت ہوئی ہے لہٰذا میں وہ کوٹ میں جا رہا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کے ساتھ بجائے اس کوٹ میں جانے کے اور لڑائی کے اب حکومت کا یہ مقصد صرف اتنا ہے کہ حکومت کی جو کرکرد کیا یا ناکس جو چیزیں ہیں ان کی نشانتہ ہی نہ کی جائے مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں گندم والے سکینڈل کی آپ اس دل کی روح سے آپ گندم والے سکینڈل پر اگر بات کریں گے تو آپ کو ہتھ کے عزت کی اس دل کے پاس بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شہداز الفکار صاحب تانکیو سو ویری مچ ایوالی سوٹری گال کئی یہاں نے جو کوئی بل آیا ہوا ہندے سے پہت سا گندم تے بھی ریپورٹنگ نہ کرے سکننا تھے ساتھے حت کے عزت جو کیس ٹھائی ویندو اللہ صحیح رحم کرے آخر میں یہی چھینڈم وَتُو عز و منتشا وَتُو ذِل و منتشا عزت ذلت مجھے رب جہت میں آکے انسان جہت میں آکے کہوں جو خیال رکھ جو اللہ حافظ